شوئے کے بار بار کہنے پر ڈیڈ اسے اپنی اور اس کی موم کی لیو سٹوری سناتے ہیں شاپ کی پر بھی ان کی سٹوری سننے لگتے ہیں وہ اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری موم کو ورک کرنے کے لیے ادر سیٹی جانے کا بہت شوق تھا لیکن اس کے ڈیڈ اسے وہاں سے بھیجنے کے حق میں نہیں تھے لیکن وہ پھر بھی وہاں سے چلی گئی تھی اب اس کے جانے سے میں اس کے لیے کافی پریشان ہو گیا تھا پھر میں نے اس کے پیچھے جانے کا ڈی سائٹ کیا تھا تو تب میری موم نے بھی میرا بہت ساتھ دیا تھا تمہاری موم نے سٹیچنگ کرنا بھی سیکھ لیا تھا پھر میں جب اس کے پلیس پر پہنچا تھا تو پہلے تو اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا پھر میں نے جب اسے اس کے پیرنٹس کے بارے میں بتایا تھا تو وہ پھر میرے ساتھ واپس چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور پھر واپس آ کر ہم دونوں نے شادی کر لی تھی اور پھر تم پیدا ہو گئی تھی اب ڈیڈ اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اپنی موم کو برا نہ سمجھا کرو وہ تمہیں صرف تمہارے بھلے کے لیے ہی ڈانتی ہیں اب شوئے کے دل میں اپنی موم کی عزت اور بڑھ جاتی ہے اور پھر جب وہ گھر جاتی ہے تو وہ اپنی موم کو حق کر لیتی ہے اسے اپنے ساتھ اتنے لاد کرتے دیکھ کر اس کی موم بھی سمائل کرنے لگ جاتی ہیں دوسری طرف جن ہاؤ کے ساتھ ایک ریسٹرانٹ آئی بیٹھی ہوتی ہے اب جن کا کھانا کھانے کا من نہیں ہوتا تو ہاؤ اسے کھلانے لگتا ہے تب ہی اوپر سے ہاؤ کی موم آ جاتی ہے اور وہ یہاں پر جن کو برا بھلا کہنے لگتی ہے کہ اچھا تو تم ہو وہ لڑکی جس کی وجہ سے میرا بیٹا نہ تو پڑتا ہے اور نہ ہے کوئی اور کام کرتا ہے اب تو وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ لڑکی اسے تنگ کیے پھر رہی ہے اب جن ہاؤ سے کہتی ہے کہ تم انہیں بتا کیوں نہیں دیتے ہو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ تو نمونہ خود کو بچانے کے لیے موم سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ ہاں موم اسی لڑکی نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں پڑ بھی نہیں پاتا اس بات سے جن کا تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے شوئے کا انٹرویو ہوتا ہے تو وہ اس بات سے کافی نرویس ہوتی ہے تو تنگ اسے حوصلہ دیتی ہے اب وہ بینہ ہیزیٹیٹ ہوئے اپنا انٹرویو بہت اچھا دیتی ہے اب انٹرویو میں پاس ہونے پر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اس بارے میں تنگ کو بتاتی ہے بعد میں وہ کیسے ملنے آتی ہے اور وہ اسے پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہاری موم نے مجھے تمہیں دینے کے لیے دیئے تھے یہاں پر ہاں میں پتہ چلتا ہے کہ کی کی اپنی موم کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے خیر دوسری طرف جن کے گھر پر سر لیو آئے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جن والے مسئلے کو لے کر ہی ڈسکشن کرتے ہیں کیونکہ ہاؤ کی موم نے تو پیچاری جن کو بدنا بھی کر کے رکھ دیا تھا یہاں پر سر تو جن کے حق میں ہی ہوتے ہیں کہ وہ تو اچھی بچی ہیں وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی اس پسات کی ساری جڑ ہاؤ ہی ہے اب گھر پر جن کی موم شوئی کی موم کو جن کے ساتھ گزرے اس انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتی ہیں تو شوئی بھی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں انہیں تو پتہ تھا کہ یہ سارا قصور ہاؤ کا ہی ہے اب شوئی جن کے پاس جانے لگتی ہے تو مام اسے نہیں جانے دیتی اب وہاں پر سونیان آتا ہے تو پھر اس کے مام اسے سونیان کے ساتھ جن کے گھر بھیجنے کے لیے مان جاتی ہے اب شوئی اور سونیان جن کے گھر جانے لگتے ہیں اب ایک اچھی فرنڈ ہونے کے ناتے شوئی کی جن کے ساتھ اب کوئی ناراض کی نہیں رہی تھی اب گھر پر جن تو آگے سے رومی نہیں کھولتی اس کی مام اپنی بیٹی کے خلاف ہونے والے رومرز کو لے کر بہت پریشان ہوتی ہیں تو سونیان انہیں تسلی دیتا ہے کہ آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو اب جن ان سے ملتی تو نہیں ہے اس لیے یہ دو دو پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر باہر آ کر شوئی سونیان سے کہتی ہے کہ دیکھو سونیان تم کسی لڑکی سے جلدی ڈیٹ مت کرنا تو وہ بھی اسے کہتا ہے don't worry میں نہیں کروں گا بعد میں جن سے وان بھی ملنے آتا ہے وہ اسے بھی نہیں ملتی لیکن یہاں پر وہ اس کی ونڈو کے پاس کھڑے ہو کر اسے تسلی دیتا ہے کہ تم اپنے خلاف پھیلے ہوئے رومرز کو لے کر پریشان نہ ہو اس سے واقعی میں جن کو تھوڑا سا ہوسلا مل جاتا ہے نیکس ڈے کلاس میں سارے کلاس میرس اسے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ اس پاس سے کافی پریشان ہوتی ہے اب جی فرنڈز اس ہاؤ سے سب کچھ سچ سچ اگلوانے کا سوچتے ہیں اب تھوڑی دیر کے بعد سکول میں ہاؤ کی ریکارڈ کی ہوئی وائس سب کو سنوائی جاتی ہے جس میں وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے کہ اصل میں جن نے مجھے کوئی تنگ نہیں کیا تھا وہ سب میں نے جھوٹ بولا تھا آج یہ ریکارڈنگ شوئے بیٹھی مائک کے آگے رکھ کر چلا رہی ہوتی ہے سر اس روم میں جانے کی ٹرائے کرنے لگتے ہیں جہاں شوئے ہوتی ہے لیکن کی انہیں اندر جانے ہی نہیں دیتا اور پھر یہاں پر سر بھی پھر خاموشی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ساری کلاس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ جن بری نہیں تھی جینا شوئے کی پھر سے فرنشپ ہو جاتی ہے اب کی کی برث ڈے آنے والی تھی تو وہ انہیں اپنے ساتھ بیس پر جانے کو کہتا ہے اور پیرنٹس کو انہوں نے جانسہ دینے کا پلان بنایا تھا اس کی موم جو پر تھی اور کی نے پھر ان کی کمپنی کے پوسٹرز بنا کر اوپر کیمپنگ کا لکھوا دیا تھا تاکہ جب پیرنٹس یہ پوسٹرز دیکھیں گے تو وہ ایزلی انہیں کیمپنگ کرنے جانے دیں گے کی نے تو اپنی موم کی ایک ریکارڈنگ بھی کر لی ہوتی ہے تاکہ ان کے پیرنٹس جب انہیں کال کریں گی تو میں یہ آگے سے یہ ریکارڈنگ لگا دوں گا کیونکہ وہ اپنا موبائل گھر جو پھول گئی تھی اب شوئی یہ پوسٹرز دکھا کر موم سے وہاں جانے کی اجازت مانگتی ہے تو وہ پہلے کال کر کے اس بارے میں تسلی کرتی ہے اور پھر اسے جانے کی اجازت دیتی ہے سونیان کو تو موم ایزلی جانے کی اجازت دے دیتی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی موم کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ان کے ہزمنٹ آ کر انہیں سنبھالتے ہیں وہاں کو بھی موم سے اجازت مل گئی ہوتی ہے اب یہ سارے فرنڈز وہاں جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں اب یہ لوگ پہنچ تو گئے ہوتی ہیں لیکن وہاں پر تو بہت شنڈ ہوتی ہے اس لیے یہ پھر وہاں سے بھاگ کر پائیف سٹار ہوتیل جانے لگتے ہیں بٹ وہ ہوتیل ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ کی کے فرنڈز نے بڑھا چڑھا کر اس کی تاریف کی تھی پھر یہ فرنڈز جا کر اپنے لئے روم ملتا ہے وہاں پر صرف ایک ہی بیٹ ہوتا ہے اس پہ سے فیس ہی لٹک جاتے ہیں گرلز والے روم میں ماؤس گس آیا ہوتا ہے تو وہاں سے بھاگ دیکھی کرتی ہیں بوائز ان کی چیخیں سن کر ان کے رونز میں جاتے ہیں تو آگے سے ماوس کو دیکھ کر ان کی بھی دوڑے لگ جاتی ہیں اب یہ لوگ پھر ایک ہی روم میں سٹے کرنے کا سوچتے ہیں دوسری طرف سونیان کی موم اپنا چک اپ کرانے ہوسپیٹل آئی ہوتی ہیں اور یہاں پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں تو کینسر ہیں اس بات سے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں دوسری طرف یہ لوگ رات کو برث روی کرنے لگتے ہیں یہ اسے برث روی کرنے کی بجائے خود کی پکچرز بنانے لگتے ہیں تو پھر زبردستی ان کا دیان اپنی کر کے اس کو لگنے والی چوٹ خود کھا لیتا ہے شوئی کی ٹرن میں اس نے اپنے فسٹ کیس والی ڈیٹیلز بتانی ہوتی ہیں جو اس کی ہوئی بھی نہیں تھی سونیا نے اپنے لیو لیٹرز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے جو کہ ٹین اسے مل چکے تھے وان نے اپنے پاس بیٹھے ایک پرسن کو حق کرنا ہوتا ہے اب اس کے پاس جن بھی بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ کی کو حق کر لیتا ہے اب باری آتی ہے کی کی وہ یہاں پر شوئیس سے کہتا ہے کہ سب حیران ہوگی اسے دیکھنی لگتی ہے تو وہ بھی انہیں کہتا ہے کہ میرے کارڈ پر جھوٹ بولنے کی لکھا ہوا تھا تو اس لیے میں نے جھوٹ ہی بولا ہے تم سب لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو اب اسے پھر موم کی کال آتی ہے جو کہ ان سب کو گھرانے کے لیے کہتی ہیں اب ان کا جھوٹ پکڑ جا چکا تھا سب کی اپنے اپنے پیرنٹس کے ہاتھ خوب شامت آتی ہے خاص طور پر کی کی موم اسے خوب ڈانتی ہے کہ اصل یہ تمہارا ہی پلان تھا پھر ہوا اکیلے میں اسی سے بات کرتا ہے کہ میں نے سچ بولنے کا لکھا تھا جو کہ تم نے بول دیا تھا پھر یہ بات چھپائی کیوں تم نے تو اسے کہتا ہے کہ یہ سچ بتا کہ میں اپنی فرینشپ کو خراب نہیں کر سکتا تھا اس لئے میں نے ایسا بولا تھا یہ پر اسے یہ بات سیکرٹ رکھنے کو کہتا ہے تو ہوا بھی اسے کہتا ہے کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ نے جانے پر پابندی لگا دی ہے اور یہ پر وہ اسے ایک گفٹ بھی دیتی ہے جو اس نے بھائی کیا تھا اور اس میں اس نے اپنی وائس ریکارڈ کی ہوئی تھی اور اس بات سے سنیان تو بہت خوش ہوتا ہے کہ تم چاہے دنیا میں کہیں بھی چلی جاؤ گی لیکن تم مجھے اسی پلیس پر ہی پاؤ گی میں تو یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والا ہوں اس بات سے تو شوئے کافی خوش ہو جاتی ہے اب بعد میں سنیان کی موم اپنی بیماری کا اپنے ہزمن کو بتا دیتی ہے اور پھر ہم انہیں ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں سنیان اور اس کے ڈیڈ ان کے لیے کافی فکر بند ہوتے ہیں شوئے اور کی بھی سنیان کی موم سے مل جانے کا پلان بناتے ہیں ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی تھی سب لوگ ان کو لے کر بہت پریشان رہنے لگے تھے مسٹر سن اور مسٹر لاؤ بھی اپنی اس اچھی سٹوڈنٹ کو لے کافی سیڈ ہوتے ہیں نیکس ڈی پلان کے مطابق شوئے اور کی ان سے مل ہسپیٹل جاتے ہیں وہ بھی ان کو وہاں دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہیں اور پھر اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے اور پھر اسی کے ساتھ ہی یہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے تھینکس پر واجنگ